سبسکرائب کیجئے سپیئر انفو ٹیک چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ٹکنالوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم میں ہوں عدن صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیئر انفو ٹیک یوٹیوب چینل فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے LCD کے حوالے سے آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو اوپر آئی بٹن کے اوپر آپ کلیک کریں آپ کو وہ ویڈیو بھی مل جائے گی اس ویڈیو میں ہماری جو LCD کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈسپلی جیسے ہی آن آتا ہے تو ڈسپلی آن ہونے کے بعد دوبارہ وہ ڈسپلی غائب ہو جاتا ہے اب وہ ڈسپلی کیسے غائب ہوتا ہے جب ہم LCD کے اندر روشنی مار کے دیکھتے ہیں تو وہ ڈسپلی نظر آتا ہے مطلب یہ کہنے کہے کہ ہماری جو LCD ہے اس کے لیمپ آف ہو چکے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ LCD کے لیمپ کا مسئلہ آ جائے تو اسے کیسے سیٹ کیا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں پوری ڈیل ہے آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تو آپ کو پوری مکمل سمجھ جائے گی دوستو اس کے علاوہ میں نے ڈسکرپشن میں اپنے فیس بک کے پیج کا لنک بھی دے رکھا ہے آپ اگر چاہیں تو وہاں سے جا کے ہمارے فیس بک پیج کو بھی جوائن کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اگر ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں کھڑے بیل آئیکن کو دبا لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ مسئلہ دکھا دیتا ہوں یہ میں اسے آن کر لیتا ہوں آن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے لائٹ آن ہے اگر یہ ڈیل overcome لع wife 출aj oh my fran اس لیتس لئیا م shit در آن راکھا ہے موclear اس سے دل دیکھا ہے ہیں میں اگر آپ اپنی کو یہ اس کے اندر ٹارچ کی روشنی طرح آپ کو چیک کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آج آپ کو دکھانے کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ما sex نرام رہ رہے ہیں کیمری کے نظر ہیں اور آپ کے اگر دیکھیں یہ موsawش ہو رہا رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہ اس کا یہ ہی مسئلہ ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کے جو لیمپ ہیں وہ آف ہیں اس کے ڈسپلی آرہا ہے مگر اس کے لیمپ آف ہے یہ دیکھیں میں جہاں جہاں پہ روشنی معتمت ہے یہ ڈسپلی اس کے نظر آتا ہے یہ دیکھیں ہاں پہ آپ نے پہلے لاک کو پریس کرنا پھر کہینے ہیں ایسے نہیں کہینے ورنہ آپ کی جو وائرز ہیں یہ بھی نکل سکتے ہیں اور لاک بھی ٹوٹ سکتے ہیں اس جیک کے آپ کو دو لاک نظر آرہا ہے پہلے ان کو پریس کرنا پھر پیچھے کو کھینجنا ہے پھر یہ نکلے گا اگر آپ نے لاک پریس کیے بغیر کھینجا تو یہ ٹوٹ سکتا ہے اب ہم نے اس سپلائی کی جتنے بھی سکریوز ہیں سارے سکریوز کھول لینے ہیں اور اس کے بعد ہم نے آگے بڑھنا ہے کہ اس سپلائی کے اندر کیا مسئلہ ہے تو وہ ہم نے اس کے کھلنے کے بعد ہی دیکھ لینا ہے دوستو یہ LCD بھی آپ کے سامنے ہے اس سے پہلے ہم نے ایک LCD بنائی تھی اس میں آپ نے مسئلہ دیکھا تھا اس کے اندر بھی اس کے کپیسٹر جو ہے وہ پھولے ہوئے تھے اور اس LCD کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کپیسٹر پھولے ہوئے ہیں یہ نظر آپ کو آرہے ہیں اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کپیسٹر کیوں پھولتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کرانٹ کو فیلٹر کرنے کا کام ہوتا ہے یہ فیلٹریشن کا کام کرتے اور کرانٹ کو سٹور کرنے کا کام کرتے ہیں جب یہ ہیٹ اپ ہو جائیں پھول جائیں خراب ہو جائیں تو یہ آگے کرانٹ کو صحیح طرح سے سپلائی نہیں کر پاتے صحیح طرح سے سٹور نہیں کر پاتے تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ آتا ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ صحیح کپیسٹر ہیں یہ صحیح کپیسٹر کی نشانی ہے اور یہ جو ہیں دیکھیں یہ پھولے ہوئے ہیں تو پھولے ہوئے جو کپیسٹر ہوتے ہیں ان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے آپ جو ہے آہ اسی طرح یہ یہ میں ایک مرتبہ آپ کو یہ کپیسٹر نکال کے دکھا دیتا ہوں گے یہ کس ویلی ہوکے ہیں تو پہر ایک ہم اس کے اندر نئے کپیسٹر لگائیں گے اس کی ویلی دیکھیں آپ پینتیس وولٹ اور تین سو تیس یو ایف ہے اور میرے پاس یہ کپیسٹر نہیں پڑتے تھے تو میں مارکٹ سے لائے ہوں آپ کے سامنے یہ کپیسٹر اس کپیسٹر کے اوپر دیکھیں آپ پینتیس وولٹ اور تین سو تیس یو ایف کا کپیسٹر ہے تو یہ ہم نے ریپلیس کرنی ہے یہ ہی لگانے آپ لگانے سے پہلے یہ ضرور چیک کریں کہ یہ سائٹ جو ہے یہ اس کی نیگٹیو سائٹ ہے اور یہ جو باڈی سائٹ ہے یہ اس کی پازیٹیو سائٹ ہے تو اس بات کا خاص خیال کے کریں یہ نیگٹیو سائٹ ہے اور یہ پازیٹیو سائٹ ہے اور جب بورٹ کے اندر آپ لگائیں گے تو ہے یہ لیک ماں لیڈی سائٹ کرکے ہیں یہ لیک ماں لیڈی آٹھ ہیں اور یہ جو وائٹ والی سائٹ ہے یہ اس کی پازیٹیو سائٹ ہے یہ نہ��ہیں جو پازیٹیو سائٹ ہے اب یہاں لگانا ہے toward here تو یہ اب ہمارے لگ چکے ہیں اب ہم نے اس کی جو اضافی طرح ہے وہ کار لینی ہے یہ دیکھیں تو اب ہم اسے فٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اور آرزی فٹنگ کرتے ہیں فٹنگ کرنے سے پہلے ہم اسے چیک کر لیتے ہیں آرزی فٹنگ کر کے اسے ڈسپلے اسے دیکھ لیتے ہیں کہ اب اس کا یہ ڈسپلے ٹھیک ہوئے یعنی پھر اسے مکمل فٹ کریں گے اچھا اس میں جو ہے ایک ہوتی ہے ریڈ وائر والی اور ایک ہوتی ہے بلو وائر والی تو یہ ادھر لگ جائے ادھر لگ جائے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ بھئی یار کونسی کان لگی ہوئی تھی کسی کو بھی کہیں بھی لگا دیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اس کا بھی سیم ویسے ہی لگا لینے جو جہاں پہ دل کے رہے اسے وہیں پہ لگا دیں اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں ایک مرتبہ اسے آن کر کے اسے دیکھ لیتے ہیں کہ اب ہماری لسی ڈی ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ڈسپلی بلکل ٹھیک تھاک آ چکا ہے دوستو فائنلی یہ فیٹ ہو چکی ہے آپ بھی ہم اس کی چیکنگ کر لیتے ہیں کہ ہماری لسی ڈی ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں صحیح طرح سے تو آپ کو یاد ہوگا پہلے جو اس کا مسئلہ دا ڈسپلی آتا تھا پھر جو چلا جاتا تھا اور وہ جو ہے ڈسپلی ہوتا تھا میں نے آپ کو ٹارج سے اس کے لائٹ لگا کے دکھائی ہے کہ اس کا ڈسپلی آتا تھا اس کے لیمپ آف ہو جاتے تھے تو آپ ہم نے اس کو ریپیر کیا اب اس کے بعد ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ اب یہ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں آپ کے سامنے ڈیل آ چکا ہے اور یہ نیچے اس کے لائٹ بھی آن ہو گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ آپ یہ صحیح طرح سے بار کر رہی ہے یا نہیں یہ آپ کے سامنے ڈسپلی آ چکا ہے تو بس معمولی صحیح مسئلہ ہوتے ہیں اکثر اوقات جو مسئلہ ہوتے ہیں بہت ہی معمولی ہوتے ہیں جن کے اندر ہمیں میٹر کے ضرورت ہی نہیں پڑتی اور جو دوسرے بندے ہوتے ہیں وہ دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ بہت جالا ہو گئی ہے تو اکثر اوقات مسئلہ بہت ہی معمولی ہوتے ہیں ایک مطلب بندہ کھول کے ضرور دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کھول لوں گا اور اسے دوبارہ فیٹ کر لوں گا تب ہی آپ اسے کھول سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں کھڑے بیل آئیکن کو جبا لیں تو ملتے ہیں انشانلہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات